بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس نظام کے دائج جو حقیقی مستحق ہوتے ہیں ان کو سفید کارٹ دے کر ایسی حد درجہ مستحقین میں دیگر امدادوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان میں سے انتہائی مستحقین تک رمضان راشن دیا جا رہا ہے الحمدللہ اس سال صفہ عبد المال کی جانب سے شہر عطر آباد کے ستر سے زائد سلم بستیوں میں مقیم دھائی ہزار سے زائد نہاید مستحق و نادار روزدار خاندانوں تک رمضان راشن پہنچایا جائے گا صفہ عبد المال نے شہر عدرباد کو مختلف زونس میں تقسیم کر کے پہلے مرحلے میں بیس مارچ کو آر آر فنکشن حال میں راشن تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اسی طرح کوہنور فنکشن حال حافظ بابنگر پسل بندہ ریاست نگر مہین باغ فلقنما تگل کنٹا وٹے پلی غازی ملت کارونی بندہ بڑا حاشمباد غوث نگر شاہین نگر جلپلی پہاڑی شریف اور حافظ بابنگر میں موجود سفید استحقاق کارٹ کے حامل مستحقین کو ٹوکن سے حوالے کیے جائیں گے اور اسی طرح انہی علاقوں میں مقیم ایسے مستحقین جنہیں صفہ نے استحقاق کارٹ جاری کیا ہے ایسے مستحقین میں صفہ عبد المال کی نگرانی وے راشن کی تقسیم عمل میں آئے گی اسی طرح ڈھائی ہزار خاندانوں میں رمضان راشن پیکج کی تقسیم کا منصوبہ ہے ایک پیکج میں بیس کلو سونا مسوری چانوال تین کلو تیل ایک کلو مسور دال ایک کلو چنہ دال ایک کلو شکر ڈیڑھ کلو بیسن ایک کلو اچار آدھا کلو املی آدھا کلو مرچی آدھا کلو ادھا کلیسن پاو کلو چائے کی پتی سو گرام حلدی اور ایک کلو کیمیاک حجور دو کلو نوک شامل ہیں رسٹی انسف عبد المال نے اہل خیدر حضرات سے تعابن کی اپیل کی ہے محامنین فون نمبر 814221111 پر ربط کریں نمائندے پہنچ جائیں گے صفابت المال کے دہتے اس ہفتہ مختلف شعبجات میں خود روزگار فراہمی طبیعی امداد، تعلیمی امداد، یتیموں کی کفالت، شادی امداد، میٹ ڈسٹریبیوشن اور بیماؤں معذولین کے وظائف وغیرہ شعبجات میں ساڑھے سات لاکھ روپے سے زائد خدمات انجان دی گئی اس کے علاوہ دیگر شعبجات میں بھی خدمات کا سلسلہ جاری ہے مرکزی صفابت المال کے زیر احتمام شہر حضرات کے سلم علاقوں کے رہنے والے مستحق افراد کی جہاں دوسری ضروریات پوری کی جاتی ہیں وہیں تعلیمی ضرورت کو متنظر رکھتے ہوئے ایسے افراد جن کا حالات کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ من قطع ہو چکا تھا ان کے لئے مختلف علاقوں میں سنٹر قائم کر کے دسویں کے امتحانات کی تیاری کی جا رہی ہے چار سو سزاید بچے انتحانات کی تیاری میں مصروف ہیں جس پر عد تک چودہ لاکھ روپے سزاید خرچ کی جا چکے ہیں واضح ہو کہ گزشتہ دو سالوں سے تقریباً دو ہزار سزاید بچوں نے حصہ لیا تھا جس میں ایک کثیر تعداد نے کامیابی حاجل کی اسی طرح صفابت المال ہر سال تین سو سزاید یتیم بچوں کی تعلیمی کفارت کرتا آ رہا ہے جس پر سال دو ہزار بائیس تا تئیس دو سو اٹیس بچوں پر پچیس لاکھ ستین نو ہزار روپے سزاید خرچ کی جا چکے ہیں اس ہفتہ چار یتیم بچوں کی فیض اور تعلیمی ضروریات پر اٹیس ہزار روپے سزاید خرچ کیے گئے صفابت المال کی جانب سے دو مستقل میڈیکل کیمپ، عابدہ کلیننگ، سنگارنے کارنڈی اور ہیلتھ کے سنٹر کشنباغ میں چلائے جا رہے ہیں جہاں پر روزانہ مریض روجو ہوتے ہیں اس ہفتہ تین سو سزاید بیماروں کی مفتشخیص کی گئی اور مفت دواؤں کا بھی انتظام کیا گیا اس کے علاوہ مستقل موبائل کلینک ہیں جو برشہ رہدر آباد کے اطراف و اکنہف کے سننبستیوں میں روزانہ کے حساب سے ہر ماہ چھبیس میڈیکل کیمپ جس سے مستقل بیماروں کی مفتشخیص اور ایک ماہ کے لیے شوگر بی پی اسثمہ کی مکمل دوائیں فرام کی جاتی ہیں اس ہفتہ پانچ مختلف علاقوں کمیونٹی حال چندلال بارہ دری مدرسہ السلامی تعلیمات غوثنگر جان پبلک اسکول ملے پلی مدرسہ بہر علم بابنگر سی بلاغ اور مدرسہ ارشاد علم میر محمود پہاڑی میں مفت میڈیکل قائم کا انعقاد عمل میں لائیا گیا ان کلینک سے ایک سو نوازی مریضوں کی مفتشخیص کی گئی اور ایک ماہ کی مکمل دماؤں کا بھی انتظام کیا گیا اسی طرح سالانہ صفحہ کے جانب سے ایک لاکھ زیاد مریضوں کی مفتشخیص اور دماؤں کا انتظام کیا جاتا ہے سالانہ اعتبار سے طبعی انداد میں ایک سی لاکھ روپے سے زیاد خرچ کیا جاتے ہیں اسی طرح ڈائیگنوسٹک سنٹر کے ذریعے صفحہ مبائل کلینک اور ہیلتھ کے سنٹر سے رجوع ہونے والے مریضوں کے مکمل ٹسٹ وغیرہ مفت کیا جاتے ہیں جس پر سالانہ پندرہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے سے زیاد اخراجات ہوتے ہیں اس ہفتہ صفحہ ڈائیگنوسٹک سنٹر سے نباسی مریضوں نے استفادہ کیا معذور مریضوں کے لیے تین مختلف علاقوں میں ہیلتھ چکپ سنٹر بھی قائم کیا گئے صفحہ بدنمال کے ذریعے تمام شرح ادرباد و ادراف کے رہنے والے عوام خواباز کے لیے مقصلہ بین کا انتظام کیا گیا ہے جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور مضمول افراد کے لیے رقم کے ذریعے مقصلہ بین کی سہولت مہیا کی جاتی ہے اب تک جملہ تین سو سے زیادہ افراد کے لیے مقصلہ بین کے ذریعے تجیز تکفین کی گئی اس کے علاوہ انفرادی طور پر بھی مستحق افراد کی تجیز تکفین کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے صفحہ بدنمال کے جانب سے شہر ادرباد کے تین دواخانوں اسفتہ تین دواخانوں کے مریضوں میں ایک لاکھ پینٹالیس ہزار سے زائد تھنڈا فلٹرڈ پانی تقسیم کیا گیا ہندوستان پر میں قائم شاقوں کی خدمات پر ایک نظر صفحہ بدنمال شاق بھینسہ کی جانب سے ایکسیڈنٹ میں ہوئے زخمی شخص اور ایک حاملہ خاتون کے لیے خون کا انتظام کیا گیا صفحہ بدنمال شاق نلگنڈا کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی انتیس غریب مستحق خانداروں میں مہانہ رشن تقسیم کا انتظام کیا گیا صفحہ بدنمال شاق حسن کی جانب سے موسم گرمہ کے بیشنے در شہر کے چہراؤں پر راہ گیروں اور مسافروں کے لیے صاف اور ٹھنڈے پانی کی سبیل قائم کی گئی صفحہ بدنمال شاق عادل عباد کی جانب سے ہر ماہ کی طرح جاریہ ماہ بھی تیس مستحق بیواؤں معذورین میں گیارہ ہزار روپے مالیتی وظائف تقسیم کیے گئے صفحہ بدنمال شاق کریم نگر کی جانب سے اسی مستحق بیواؤں معذورین میں چالیس ہزار روپے کے وظائف کی تقسیم عمل میں آئی ناظرین صفحہ بدنمال کے ان خدمات کو مزید مستحق کرنے ہر مہینہ سو یا دو سو یا پانس سو یا ایک ہزار روپے اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے صدقہ بلاؤں کو ڈالتا ہے اپنے گھروں پر صفحہ کا چاریٹی باکس رکھ لیں ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بیدرور سامن صفحہ بدنمال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے تعاون کے لئے ان نمبرات پر ربط کریں صفحہ بدنمال کے خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لئے ویب سائٹ www.صفحہبدنمال.org ملاحظہ فرمائیے صفحہ بدنمال کے خدمات سے موقع موقع واقفیت اور دینی جلسوں اور قابل علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لئے صفحہ کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ